بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی نیوز میں خوش آمدید محکمہ پاسپورٹ کی ڈیجیٹل سرویس اپشر اکاؤنٹ کے ریجسٹریشن میں کی جانے والی غلطیوں کے بارے میں جوازات نے سارفین کو ایک بار پھر آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک اکاؤنٹ میں ایک ہی موبائل نمبر درج کیا جائے ایک موبائل نمبر دو اکاؤنٹس میں فیڈ کرنے سے ریجسٹریشن مکمل نہیں ہوگی جس سے اپشر اکاؤنٹ کام نہیں کرے گا آجل ویب نیوز نے محکمہ پاسپورٹ کی اکاؤنٹس کے حوالے سے کی جانے والے سوالات پر جوازات کی جانب سے کی جانے والی وضاحت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اکاؤنٹس کو فعال کرنے کے لیے لازمی ہے کہ جس شخص کا اکاؤنٹ بنایا جائے اس کا ذاتی موبائل نمبر جو اسی شخص کے نام سے ریجسٹر ہو درج کیا جائے اکاؤنٹس کے حوالے سے ٹویٹر پر ایک سارف نے دریافت کیا تھا کہ اپنی بہن کے اکاؤنٹ میں اپنا موبائل نمبر بھی ریجسٹر کرانا چاہتا ہوں کیا یہ ممکن ہے اس کے جواب میں جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اکاؤنٹ کے لیے بنیادی شرط موبائل نمبر کی ریجسٹریشن ہے جس شخص کا اکاؤنٹ ہوگا اس کے ذاتی موبائل نمبر فیڈ کیا جائے علاوہ از ہی ایک موبائل نمبر دو اکاؤنٹ میں فیڈ نہیں کیا جا سکتے اگر ایسا کیا جائے گا تو اکاؤنٹ غیر فال ہو جائیں گے واضح رہے بزارت داخلہ کی زیرے نگرانی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے مملکت میں غیر ملکیوں کے اکاموں کی تجدید اور دیگر معاملات کے علاوہ سعودی شہریوں کے پاسپورٹس اور دیگر سفری معاملات کے لیے جوازات کی جانب سے ڈیجیٹل سروس اپشر اور مقیم کی سہولت موجود ہے اپشر سروس میں پہلی بار اکاؤنٹ بنانے کے لیے جوازات کی جانب سے خودکار مشینیں مختلف مقامات پر نصب کی ہیں جن میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے سارف کی بنیادی معلومات فنگر پرنٹ چہری کی شناکت کے علاوہ آنکھوں کی سکیننگ بھی کی جاتی ہے خودکار مشین میں پہلی بار اکاؤنٹ ریجسٹر کرانے کے بعد سارف کے موبائل نمبر پر خصوصی کوڈ ارسال کیا جاتا ہے جس سے اپشر اکاؤنٹ کو فال کیا جا سکتا ہے بعض افراد اپشر اکاؤنٹ کی ریجسٹریشن کے وقت موبائل نمبر غلط درج کرتے ہیں یا وہ نمبر ان کے اکاؤنٹ پر ریجسٹر نہیں ہوتا اس لیے اکاؤنٹ فال نہیں ہوتا جس سے انہیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ بعض اوقات فنگر پرنٹ درست طور پر فیڈ نہیں ہوتی یا آنکھوں اور چہرے کی سکیننگ میں مسئلہ ہوتا ہے جس سے اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں ہوتا یہ وہ بنیادی غلطیاں ہیں جو اپشر اکاؤنٹ بناتے وقت اکثر لوگ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری دیگے نیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے